فیسدک پہ ایک پوسٹ پڑھ رہی تھی تو اس لڑکی جو تھی انہوں نے کہا کہ میں شادی کو دو سال ہو گئے ہیں تو اب یہ تھوڑا سا بولڈ ٹاپک ہے لیکن میں خیال میں اب جب انسان چالیس سال کا ہونے والا ہوتا ہے تو تھوڑا سا بولڈ ٹاپک پہ بات کر سکتا ہے تو یہ انہوں نے کہا کہ جب بھی ہم جو ہے ساتھ کٹلنگ کرتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تو میرے میاں جو ہے نا فوراں سے جو ہے نا فیزیکل ہو جاتے ہیں اور وہ سارا رومیس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ غصی آری تھی لیکن یہ کہ ہم جو پاکستانی معاشرے میں بچے پیدا ہوئے ہوئے ہیں ہماری جو لڑکیاں ہیں ان کو پینٹس نے بچانے کے لیے کہ بھئی لڑکوں کے ساتھ فری نہ ہو خراب نہ ہو انہوں نے سیکس کو ایزا کرائیم شو کیا ہوا ہے سیکس یا فیزیکل ریلیشنشپ جو ہے وہ ایک بیسک ہماری زندگی کا سٹیج ہے یا ہماری زندگی کی سٹیپ ہے جو انسان لیتا ہی لیتا ہے ہم لوگ شادی کے بعد لیتے ہیں اب بہت سارے کلچرز میں شادی کی ایمپورٹنس کو نہیں سمجھا جاتا وہاں شادی اتنی مشکل کر دی ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے فیزیکل ریلیشنشپ کو شادی کے بغیر ہی شروع کر دیتے ہیں تو میں نے ان کو جواب میں لکھا ان خاتون کو میں نے کہا کہ آدمی جو ہے وہ جو ہے جس طریقے سے ہم بچپن سے انڈین موویز اور پاکستانی موویز دیکھ دیکھ کے پیدا ہوئے ہوئے ہیں آدمی جو دیکھ دیکھ کے بڑے ہوئے ہوئے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتے آدمی جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اچھا اب میں صبح اسی پوائنٹ کے بارے میں سوچ رہی تھی ایک اور خاتون نے بڑا اچھا سا شیئر کیا ہوا تھا انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس کی پوسٹ کی تصویر بھی لگاؤں گی اس کے ساتھ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو سائیکائٹریس کے پاس بھی جانا چاہیے آپ کو ہیلپ بھی لینی چاہیے یہ انہوں نے بہت اچھا کہا لیکن یہ کہ اب میں سوچ رہی تھی مجھے تنی ہسی آ رہی تھی میں نے اپنے ہزمن کے ساتھ بھی ڈسکس کیا تو جو جو شریف آدمی ہوتے ہیں نا وہ ویلنز کی طرح ہوتے ہیں ہاں ویلنز جو ہے نا وہ ہر ہیروین سے چھے چھاڑ کر رہے ہوتے ہیں ویلنز کو ہم سڑک پر جو جا رہے ہوتے ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں ڈھڑکی ڈھڑکی تو شریف آدمی جو ہے نا وہ اپنی بی بی کے ساتھ بھی ڈھڑکی بنے کر رہا ہوتے ہیں جو جو آپ کا ملن جو ہے نا ہیروین کے ساتھ ہی کرتا ہے تو جو ہیرو ہوتا ہے نا فلم کا وہ واقعی ایک imaginary character ہوتا ہے وہ ایک اتنا فرضی character ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اصل زندگی میں جو ہے وہ نہیں exist کرتا ہے اصل زندگی میں وہ villain ہی exist کرتا ہے انیویز تو اب اب جو ہے نا مجھے اس پہ بہت ساری criticize سننے کو ملے گا لیکن یہ بہت مزید کا ٹاپک تھا مجھے اتنی ہسی آئی اتنی ہسی آئی کہ میں بتا نہیں سکتی اور رات سے میں ہس نہیں ہوں جب سے میں نے وہ post پڑھی ہے لیکن یہ کہ واقعی اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ نا مطلب یہ کہیں کہ بھئی اچھا بننا ہونا چاہیے character وارس اچھا بننا ہونا چاہیے لیکن وہ جو ایک فرشتے والی جو ہوتی ہے نا expectation کہ فرشتہ ہونا چاہیے اس کو نہیں رہنا چاہیے لیکن جی بہت اچھے اچھے آدمی بھی ہیں ایسا نہیں ہے میرے اببہ بہت اچھے تھے میرے میاں بھی بہت اچھے ہیں لیکن ان کو اپنے فرشتہ نہیں سمجھنا انسان ہوتے ہیں سب آدمی دب ہم فرشتہ سمجھتے ہیں نا دوسرے بندے کو پھر ہماری expectation ٹوٹتی ہیں تو پھر ہم بڑا disheart ہو جاتے ہیں تو یہ تھی آج صبح کی thought saturday morning زندگی میں ہونے والی changes کو سمجھیں تاکہ آپ زندگی جو ہے زیادہ اچھے طریقے سے گزار سکیں اور دعا کریں اللہمیہ سے کہ آپ کی زندگی میں آسانیہ پیدا کریں اللہ حافظ